جی تو بیسکلی آج ہماری یونیورسٹی میں جو موٹیویشنل سپیکر کے ساتھ ایک میٹ اپ تھا وہ تھے راجہ زیاؤلحق اور ان کے ساتھ ہم نے بہت سی ڈیفرنٹ باتیں ڈسکس کی ہیں مجھے چھپیڈ مار گیا مجھے چھپیڈ مار گیا مجھے چھپیڈ مار گیا تھا وہ اکثر میرے دوسر رہتے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ تمہارے دین میں حارا ہے بزنس کیا تو میرے سال پر چڑھ جاتے ہو اور آپ کو میں بتا ہوں اپنی جہالت کا ایک عالم داتا ہوں میں کتنا اس سے بے پرواہ تھا کہ جو کچھ بھی ایک ضرور ہے بس میرے لیتا انجوئیمنٹ ہیں انجوئیمنٹ کرنے چاہیے صحیح غلط حلال حرام کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں جب سلطہ افریکہ گیا تو وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ ہے اس کا نام ہے کارنے بورس پڑا مشہور ریسٹوران نوا کا کارنے بورس پہتا ہے کیا ہوتا ہے اور ان سے بسیکلی ہمیں بہت کچھ سچ میں سیکھنے کو ملا ویری بیسٹ موٹیویشنل سپیکر تھے انہوں نے بہت اچھی چیزیں ڈسکس کی اپنی لائف کی اگزامپلز دیکھے بتایا کہ مطلب میں نے کس کس طرح سے ہر چیز کو بیسٹ کیا بیسٹ سے بھی بلکہ بیسٹس کیا کس طرح سے میں نے خود کو اینالائز کیا یہ بھلا ہوتا تو ساہری بات ہے میں نے اپنے پیرنٹس کو جس چیز پر دیکھا میں نے وہی اڈاپ کر دیا اگر میرے پیرنٹس سپوز کے فل پریکٹسنگ ہوتے شاید میں بھی اسی لائن پہ ہوتا اگر میرے پیرنٹس ہندو ہوتے شاید میں ہندو ہوتا اگر وہ اتھیس ہوتے میں اتھیس ہوتا اگر وہ کرسٹن ہوتا تو اصل میں یہ جو ورلڈ ویو ہے جو ہمارا بن گیا آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہے تو جو بھی ہمارا ورلوی کہاں سے آجا ہوں میں اگر اگر لاہور میں ورلویو کہیں سے لینا چاہتا ہوں تو کان سے مجھے رجعے رہے ہیں لیبرٹی سے ملے کا کنمہ چوک سے خسر میں نے ورلویو لینا ہے مرے ورلویو اپوریٹ کرنا چاہتا ہوں کیا لوگوں سے اور کانسل میں لوگوں سے ملتا ہے جی سیلوب سے ملتا ہے یہ بھی ہے اور ملتا ہے میرا نظریہ میری سوچ میری لکھر کھانا سے آتی ہے انوارمنٹ سے آپ کی ایکسپریئنس سے آتی ہے جس لڑکے نے کہا تھا کہ آپ نزی کے دبار نہ کرنا اس کا ورڈی بھی کھانا سے ہوت بولنا غلط ہوتا ہے چیٹے کرنا غلط ہوتا ہے یعنی آپ گھر میں ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کسی چھوٹے بچے کو یعنی آپ اگر تین سال کے بچے ہے اس کو آپ ایک لولی پاپ پکڑا ہے بلکہ دو سال کے بچے کے ساتھ کریں اس کو ایک لولی پاپ دیں وہ آپ لولی پاپ کھا رہا ہے آپ کو اس در کے پاس پانچ ملک کے پاس آئے اور لولی پاپ سے چھین لیں وہ بچہ رونا شروع کر دے گا کیوں بھئی کیوں رو رہی ہے کیونکہ اس کو بتا ہے کہ میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے میرے ساتھ نانسافی ہوئے ایک چیز میری تھی مجھ سے چھین لی گئی تمہیں کس کوٹ آب لا نے سکھایا کہ تمہارے ساتھ انجسٹس ہوا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوئے اور جج صاحب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی میری ایک چیز تھی میری ملکیت میں تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی مجھے انصاف چاہیے بلوڑ وہ تو بچے کو نہیں کوئی تو اس نے کوئی کورٹروں گرامہ دیکھا لیکن اس کو بتا ہے کہ ساتھ ظلم ہوئے اسی طرح سے بڑا بھائیت ساتھ ساتھ تھا اس کو آپ کے چھوٹی پہن پر جا کے چھوٹی کاٹ کے آگے چھوٹی پہن اس کی پانچ ساتھ تھے اب وہ جاتا ہے چھوٹی کار کی آتا ہے اب چھوٹی پہن اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں حالانکہ وہ ساتھ ساتھ کا رڑ گیا ہے وہ اٹھا کے اس کو بکر کے مار بھی سکتا ہے تو میں بسیکلی اس پیرد انیورسٹی سے ہوں اور یہاں پہ ان کا آج ہمارے ساتھ ایک سیشن تھا جو کہ بہت ہی بہترین رہا تھا ہمیں بھی بہت کچھ سکھنے کو ملا اور انہیں بھی بہت بیسٹسٹ فیل ہوا مطلب ہمیں سکھا کے بتا کے اور آگے انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو اس پہ بھی بہت بیسٹ رہے گا تو آپ لوگ ڈیٹیل میں ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی گئے ہیں تو لائیو سیشن ہے لازمی دیکھیں مجھے قیامت پر ایمان لیا ہے نا صحیح معنوں میں جبانی کلامی نہیں صحیح معنوں میں ایمان لیا ہے اس دن سے تیرا چلنا فٹنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہ ہی دے گا کہ تو اللہ اس کے رسول اور روزے قیامت پر ایمان لیا ہے مجھے بتائیں جو بندہ اللہ سے کرتا ہو جو بندہ دل میں قیامت کا بھی ڈر لے کے بیٹھا ہو اس کی چال ہی فرق ہوتی ہے اس کے بات کرنے کے طریقہ فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے سامنے نا پانے کی باٹر پڑی ہے آپ امیجن کریں یہ پانی نہیں ہے یہ کفیم ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ یہ آگ ہے اور یہ مجھے جلا دی یہ میرے سامنے آگ جل رہی ہو جا کہ آگ جل رہی ہو جا کہ تو میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر یا پھر آپ یہ کہہ کہ جب یہ سر کہہ رہے تھے کہ یہ جلا دیتی ہے maybe he didn't really believe it he was saying from his mouth کہ یہ چیز جلا دیتی ہے یہ آگئے لیکن کہہ رہے تھے لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے ورنہا ہاتھ کو رکھتے ہیں پاغل تو نہیں ہے نا یا تو پاغل تھے اگر پاغل تھے تو پاغل خانے بیجو ان کو اور اگر پاغل نہیں ہے then he did not believe what he was saying میں کر یہ کہتا ہوں آپ سے کہ میں مانتا ہوں اللہ کی ذات ہے میں مانتا ہوں کہ روز قیامت آئے گا میں مانتا ہوں کہ مجھے پول سرات کی اوپر سے گزارا جائے گا میں مانتا ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نیت بندے جنت میں داخل ہوگے اور جو برای کام کرتے تھے برے چوئیس دیتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے پھر بھی میری حرکتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہوں تو پھر میرے بارے میں سوال ہوگا یا تو میں mentally disabled ہوں یا I don't really believe in اللہ سبحانہ وتعالی میرا ایمان کا مزور ہوا ہے اللہ کو اس طرح موٹیویشن پیل ہوگی لطلی آپ کا ایمان چھت سے اوپر گیا ہو لیکن ہم لوگ ہیں کوکوکولا مسلمس کوکوکولا مسلم پر ہے کون سب ہے کوکی بوٹن کو ایسے شیک کریں اور پھر کھولیں کیا ہوتا ہے تو ابھی نا میں آپ کو شیک کرنا ہوں یہاں سے جب آپ باہر نکلیں گا لیکن کچھ لوگوں کا دیر سے ہوگا لیکن ہوتا ہے جب آپ کی کمپنی میں ہوتا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں جنت اور جنرل نظر آ لیا ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافع ہو گئے کیونکہ وہ فیلنگ نہیں رہتے تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے لیکن اس ایمان کو برقرار رکھنے کیلئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کانٹینٹ کو ٹھیک کرنا ہے یعنی ابھی آپ نے لیکچس ہونا آپ موٹیویٹ ہوئے اب آپ نے اس کو ڈائن ہی کرنا دینا آپ اپنی روٹین بنائیں کہ میں نے دو آیتیں بھی پڑھ لو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ساتھ حمداللہ مجھے کرنا چاہیے میک چوائسز کا نار اور یہ جو فرشتیں ہیں یہ چوائسز کو لکھ رہے ہیں اور یہ چوائسز آپ کی جو دیلی بیسز پر آپ چوائسز میں کرتے ہیں یہ ایکچولی ایک کتاب میں لکھی جا رہی اور یہ کتاب آپ کو دی جائے گی کیامت ورد ہے جس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں ملے گی اس کو پتہ ہو کامیاب ہوگیا حالا کہ ابھی اس نے کتاب کھولی نہیں پڑی نہیں لیکن وہ گئے گا ہاں وہ کرو کتاب یہ میری کتاب پھولو دیکھو میں پاس ہوگیا جس کو رائٹ ہینڈ میں ملے گی اس نے بھی کتاب کھولی نہیں لیکن اس کو پتہ میں پاس ہوگیا کیا پاس ہوگیا سپیری ایڈیورسٹی کا فائنل ایکزیم نہیں لائف کا فائنل ایکزیم پاس ہوگیا لائف کا فائنل ایکزیم I passed my test of life میں زندگی میں کامیاب ہوگیا اور جس کو اللہ معاف کرے لیفٹ ہینڈ میں ملے گی وہ کہے گا کہ امالی حضر کتاب کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹا بڑا سبھی کچھ لکھا ہے جو ذرہ برابر میں نے خیر کا کیا تھا وہ بھی پیش ہوگیا اور جو ذرہ برابر میں نے شر کا کیا تھا وہ بھی اس دن سامنے آگیا برباد ہوگیا زندگی کا ٹیسٹ فیل ہوگیا He made bad choices سو یہ جو چوائسے ہیں یہ آپ کے پاس ہر روز چوائسے ہیں مطلب on any given day let's suppose آپ کو تقریباً بیس سوال آتے ہیں and the thing is کہ جو بیس سوال ہیں یہ ہمیشہ multiple choice questions ہوتے ہیں there are always MCQs آپ کی چوائسے بھی آپ نے جو چوائس کرنی ہے آپ کر لیں آپ کی برسی ہے MCQ کس طرح سے ہوتے ہیں مسائل ہی دوپے آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی نہیں کسی کسا ٹکر ہو جاتے ہیں اب سنالی ہی ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے آپ بھی نہیں دیکھ رہتا آپ کسی کو خدا پاس کہتا ہے باہر آئے تھے اس طرح کرتے کرتے ہیں باہر سے کوئی بندہ تکر ہوگی ان کے ہاتھ میں چائے کئے کپ تھا وہ چائے آدھی آپ پہ گلتی آدھی ان پہ گلتی پاوز رکھ جائیں آپ کے ٹکر ہوگی ہے سٹیون کبھی جو ہے کو اپنی کتاب جو ہے سیمال ہائی افیکٹی پیپل کو اس میں لکھتا ہے کہ between the stimulus and the response is a word that belongs to you ایک ہے سٹیمیلس سٹیمیلس یعنی کہ آپ کو اے بی سی ڈی ای ہے نا تو وہ option f لے رہے ہیں مثلاً آپ کے ساتھ لوگ زیادتی کرنے ہیں آپ کیسے انپوٹریٹ کرنے ہیں آپ طائف چاہتے ہیں لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ آپ کا شہرہ مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں اور خون بیٹھ کر آپ کے قدموں میں چلا جاتے ہیں چوتے کے اندر بھر جاتے ہیں آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں طائف سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں جو آپ کے ساتھ ایمپتھائز کر رہا ہے کوئی بندہ نہیں جو آپ کی خیر کی بات کر رہا ہے حالانکہ آپ نے کسی سے کوئی پیسنل بات کی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤں آپ جاؤں کسی سے کوئی پیسے مانگنے نہیں ہے آپ کو بات کرنے کیوں آپ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگ اتنے نفرت کرنے والے کے پتھر مار رہے ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں بستی سے تو پہاڑوں کا فرشتہ اتر آتا ہے غصے کیا رہے ہیں اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اس بستی کوئی پہاڑوں کے بلی میں پیس کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اب دوچے ہم جیسے کوئی عطا تو کیا کہتا ہے ہم جیسے عطا کہتا ہے پیدا کہ ان کو آگے رہا ہوساروں اس کے بعد پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے ان کی نسلوں کو بھی برواد کرنا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے میں آپ نے کہا کہ ان سے تو نہیں لیکن مجھے ان کی اگلی نسلوں سے ملیل ہے تو پیسنے چیسنے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دویں فتح فکر پہ کیا کیا آپ آپ کے پاس پورا اختیار تھا پوری پاور کیا آپ کہتا ہے سب کی گردن نے اڑاؤ ساروں کی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا انہوں نے میری فیملی کے ساتھ کیا کیا ایسے کی تیسی بھیر دن ساروں کی نہیں کیا آپ نے کہا آج میں وہی قومبہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا ہے کہ آج تمہارے پر کوئی خوف در نہیں ہے آج تم میری طرح سہزاد ہو سو لکہ ہم کس کی امتی ہیں ہم کس کی امتی ہیں لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَتُ الْحَسَنِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَذِيمِ جن کا سب سچا کردار ہم تو ان کے امتی ہیں تو ہماری چوائس پر کیسے ہو نیچے ہیں لائف میں چوائس ہیں آپ کا فرنڈ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی اس طرف آجوئے خرام چیز کی طرف بلا رہا ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے ماننا یا نہیں ماننا کسی ایکٹیویٹی کی طرف بلا رہا ہے کسی جگہ پر لے جانا جا رہا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کی بات مانے یا نہ مانے کوئی اور دوست کا آپ کہتا ہے کہ بھئی لیکچر ہو رہا ہے کوئی خیر کی بات ہوئی آپ کی مرضی ہمارے نہ مانے شیخ حسائدی رحماللہ فرما جاتے ہیں کہ جو برا دوست ہے نا وہ سامپ سے بھی زیادہ پتر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سامپ آپ کو ڈس لے تو موت کے مو ہی اتار جاتے ہیں لیکن برا دوست اگر آپ کو ڈس لے تو آپ کو جھنر کی مو ہوتا رہا اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ برا دوست جو ہے وہ تو شیطان سے بھی زیادہ پتر ہوتا ہے شیطان سے پتر کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں برا دوست یعنی شیطان جو ہے وہ تُس سے مشکرہ دیتا ہے کہ برائی کرلو برائی کرلو لیکن برا دوست آپ کو گھر سے پٹ بھی کرتا ہے کریم کرا کے آپ کو گناہ کی جگہ پر لے کے بچاتا ہے وہاں بیٹھ کے آپ ساتھ گناہ میں شریک بھی ہوتا ہے گناہ کرنے پر آپ کو شہباشی بھی دیتا ہے کہ یہاں تھوڑا چیتہ ہے یا تمہار کیے تمہار اس کے بعد آپ کو کریم کرا کے واپس راپ بھی کرتا ہے اور یہ بھی بتا لیتا ہے کہ ہم یہ بہنہ کرتا ہے یعنی انڈ تو انڈ سلوشن دے کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے جنم میں چھوڑ گیا ہے اب شیخ السادی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کریم کرا تھا کہ میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے کہنا ہے کہ برا دوست جوہلا وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنم رسید دوا کے آتا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تو ہی کہتا ہوں کہ برا دوست تو شیطان سے بھی بہتر ہوتا ہے تو اس لیے اب آپ کی چوئیس ہے آپ نے کس کمپری میں رہنا ہے اور کس انوارمنٹ میں اپنے آپ کو رکھنا ہے یہ آپ کے پاس ٹوٹل خریف ہے اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے پاس پورا اختیار ہے آپ نے جو کرنا آپ کو ہے آپ کی مرضی ہے بھائی آپ کی مرضی ہے میں نہ آپ کا ابو جی نہیں ہوں ٹھیک ہے پہلی بات میں آپ کا ابو ہوں اور نہ میں آپ کی امی ہوں خاص طور پر اس خصوص درڑی کے ساتھ میں آپ کی امی ابو بھی نہیں کرتا ہوں سب وہ تو بڑا بھائی بستیار ہے میری بات آپ ماننا چاہتے ہیں میری آپ رفات میں میری ملی ملی ہے آپ اس کے ماقر تکاڑاً میرے آپ پر آپ پر بعض کا قصد ہے میں نے کہا آپ کو پیسے دار دینے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے خوشی سے فرص بات کی ہوتی ہے کہ مجھے فتح کہ میری ویسے کئی لوگ خراب ہوئے ہوں گے میرے زمانہ جہلیت میں تو میں کہتا ہوں کہ میری ویسے ایک بندہ بھی ٹریک پر آجتا ہے میں کہتا ہوں میرے لیے وہ صرف اونٹوں سے بتر ہے میری ویسے ایک بندہ بھی رائے راست پر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ حبت مجھے اور کیا چاہیے لائے نہ پیسا چاہیے نہ دولت چاہیے نہ کچھ نہیں چاہیے آپ کو پاکستان میں ہوں اور آپ کی پاکستان میں ہوں اور آپ کی وائے اس کے باہر میں کر سکتے ہیں we never charge for these stocks we don't charge a single rupee for these stocks I know motivations مجھے جاتے ہیں وہ لاکھوں کی بل پکڑا لیتے ہیں وہ جاتے ہیں ٹاک دینے کے لیے آتے کھنٹے کی ٹاک ہوں کی لاکھ روپی کچھ آلے گا یہ لیں دے دو لاکھ کچھ آلے گا یہ لیں دے پیسے دیں ہم فری میں کر رہے ہیں تو نا آپ سے ہم پیسے لے رہے کسی ہمیں کوئی آپ کی فیکلتی جو ہے وہ پیسے دے نام آپ سے یہاں کوئی الیکشن لڑ رہے گی جی میں کچھ مجھے بوٹ دینا اگلے سال دھڑی پہ مور لگا نا ٹھیک ہے نا کوئی الیکشن لڑنے کے لیے میں یہاں ہوں تو مجھے پھر آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے فائدہ صرف یہ کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی ٹریک پہ آ جاتا ہے تو میرے لیے وہ بہت 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 بڑے احساس کی بات بہت بڑے احساس کی بات اور میں امید کہتا ہوں کہ ایک بھی سارے ہی آئے انشاءاللہ یعنی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ طرح سے دعا کر لیے تو پھر حلف سے دعا کی دعا کیا ہے چھوٹی دعا کی مانتے ہو بڑی دعا مانتے ہو میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میری بس ایک بندہ آ رہے میں کہتا ہوں یا اللہ پوری کی پوری سپیریئر یونیورسٹی آ رہے سارے کیمپسز کلمہ چوکوالے میں آپ ان کو انہا نہیں سپیریئر یونیورسٹی پورا پاکستان نہ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان میں سمجھتا ہوں ان میں بہت پوٹینشل ہیں آپ لوگوں میں بہت پوٹینشل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی ایک ایسے کہہ تو وہ نوجوانی ہے یعنی باقی تو اسے ہم کہنے کی میں گائی ہو گئی پٹرول کدھر چلا گیا ہونا ہو گیا وہ سارے مسئلے بھی جگہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں یہ بہت پیشنیٹ لوگ ہیں بہت جذبے والے لوگ ہیں صرف ان کا قبلہ درست کرنے کے دیرے ہیں ان کو ڈیریکشن میں ملیں گے یہ بلا بھانیا ہے یہ دنیا کو کھا جائے ہمارے درستان پیشن میں ایک دن پانچے سال بہلک بات میں فیصلہ بات یہا ہوا تھا پاکستان انڈیا کوئی کرکٹ میچ ہوا اور وہ میچ اتفاق سے پاکستان جیت گیا اور میں فیصلہ بات کی سڑکوں پہ ہم کئی سے پہلی ایونٹ سے آ رہے تھے کہاں سے آ رہے تھے وہ ایک چوک ہے وہاں پہ اس کے اوپر نا یعنی ون پیلنگ چلتے گئے لڑکے آ رہے ون پیلنگ چلتے ہیں اور شور شرابہ مچا ہے اور ایک لڑکہ تو تھا ویڈیو بھی بنایا تھا وہ نا ایسے بائک اس نے لٹایا تھا اور وہ ایسے سے گول گول گھوم رہا تھا ڈونٹس بنا رہا تھا اور وہ لڑکہ بائے لڑکہ بائے اور وہ یعنی ایک ٹانک اس کو رائٹ بھی کر رہا تھا اور پائک پر کو لٹا والا سیونٹی تھا اور پتہ نہیں سیونٹی تھا اور وہ پھر جا رہے پھر جا رہے پھر جا رہے اور ہوتیں گو رہی ہے شور شرابہ مچا رہا پٹاخے رجے تو میں نے ساتھ ہوئی تو برادر سے انہوں نے کہا کہ سبھان اللہ یہ ابھی صرف پاکستان نے انڈیا کونا کرکٹ میں آج رہا ہے تو جب میدان جنگ میں رہا ہے تو کیا علم ہوگا یہ نوجوان ان کا جذبہ ان کا جذبہ ایمانی جو ہے نا وہ پٹ کے اندر سے نکل رہا ہے کہ وہ پاکستان میں صرف کرکٹ میں رہا ہے انڈیا کو تو یہ شور مچا ہے پہسل آباد پہسل آباد انہوں نے سر پر اٹھا لیا میں نے کہا سوچو میدانے جنگ میں جب فتہ رسیب کرے گا لاتارا تو پھر کیا حال ہو گئے تو پیشن بہت ہے ہماری نوجوانوں میں بہت پیشن ہے بس صرف اس کو ایک ڈریکشن دینی ہے کہ اصل میں نا کرنے والے کام کون سے تو we have to make smart choices but these students یہ جو choices آپ میک کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری choices ایک کتاب کے اندر لکھی جانے ہیں جس کے میں پہلے سکتا ہوں and the thing is کہ you are the authors of these books you are the authors of your own books make sure that they are worth reading on the day of government آپ خود اپنی ان کتابوں کے مصندے پہ ہیں اور کوئی کتاب آپ زندگی میں لکھیں یا نہ لکھیں یہ کتاب تو ساری لکھ رہے ہیں تو بس یہ دیکھ لو کہ یہ کتاب جانب کہ آپ کیامت والے دن پڑھنے کے قائبل ہو کہ جب آپ نہ صرف آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو آپ لوگوں کو کہیں ہاں ہوں کتاب ہے یا میری کتاب پڑھا دیکھوں میں پاس ہوں میں نے زندگی میں صحیح چوائسز میں کی ہیں یہ چوائسز جو ہے آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے جو بات کرنی تھی میں نے تو کہہ دیا آپ سے اب آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ کی بات کریں فائنلی میں ایک کونسپٹ ایکسپین کر کے اپنی بات کو سمب کرتا ہوں ہمارے ان چوائسز کے اندر ایک دو ورڈز ہیں انگلیش میں جو ہم لوگ انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ریاکشن ایک ہوتا ہے ریسپونس عام طور پر لوگ دونوں مطلب یوز کر لیتے ہیں کبھی یہ کبھی وہ لیکن دونوں میں بہت فرق ہے دونوں میں بہت فرق ہے ریاکشن ایک اور چیز ہے ریسپونس ایک اور چیز ہے مثالی طور پر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں اگر کچھ خواتین ہیں وہ ایک ریسٹران میں لینی ہیں چاہتے ہیں اگر کھر اس ریسٹران میں برطن توڑنے شروع کر دی اس کوکروش بچارے کے پر وہ بچارہ مسکین اپنی جان بچارے کیلئے بھاگ رہا ہے ایک خاتون نے پلیٹ توڑنے کی ناکام کوشش کی تو وہ کینڈل سٹینڈ کو جنا گھر گیا کینڈل سٹینڈ ٹیبل پہ کرا ٹیبل کلاث کو آگ لگی وہاں سے ہوا کا جھونکہ چلا پردے ہلتے میں پردوں کو آگ لگی اس کے بعد پورے ریسٹرانڈ میں آگ لگی رہی اور لوگ بھاگ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ بھاگو کوئی کھڑکی سے پاس چلاگ مار رہے ہیں کوئی مینڈور سے چلاگ مار رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں اپنا تفری ریسٹرانڈ میں آگ لگی رہے ہیں کیوں کیونکہ کوکروش نے فیسکا کیا کہ مجھے اوپر کے بجائے دیچہ آتا ہے اب اسی پورے سین کو ریوائن کریں واپس پورے سین کو ریوائن کریں دوبارہ سے وہی سین ہو رہے ہیں وہی خواتین ہے وہی ریسٹرانڈ ہے وہی کوکروش ہے وہ ریسٹران میں آکے لوگ تھی ہیں ویٹر اپلیٹر بھرک رہے ہیں مینیوز پکڑا رہے ہیں کوکروش اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ کوکروش کی ٹائمنگ دھوڑی سی غلط ہوگی ہے ٹائمنگ اس طرح غلط ہوئی کہ جب وہ ویٹر آکے بڑا نا مینیو گار دھنے کے لیے تو کوکروش اس کے کندے پہ آ گیا اب خواتین کو نہیں بتا لیکن کوکروش ویٹر کی کندے پہ آکے لائنڈ دھر کے ٹپاک ہوئی ہے اب ویٹر نے کوکروش کی تر دیکھا کوکروش نے ویٹر کی تر دیکھا پھر ویٹر نے کوکروش بیتر دیکھا کوکروش نے کی تر دیکھا اب لوگ جائیں یہ مومنٹ فریز کریں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اسٹیمولس کیریٹ ہو گیا ہے ویٹر کے لیے اب سمجھیں کہ پورا ریسٹرانڈ فریز ہوا گیا ہے سارے پاڈھ ہو گئے ہیں اب ویٹر اور کوکروش ایک انٹیمیٹ مومنٹ انجوئے کریں اور یہ ایک ویٹر سوچتا ہے کہ دیکھو میرے گندر پر اس وقت ایک کوکروچ ہے کیونکہ اس کے پاس ملٹیپل چوڑیسز ہیں اس وقت بہت کچھ کو کر سکتا ہے وہ کہاں دیکھو میری بات سنو میرے گندر پر اس وقت ایک کوکروچ بیٹھا گیا ٹھیک ہے بہت ڈسگسٹنگ ہے بہت فلٹی ہے لیکن کیا آج سے پہلے کسی کوکروچ نے کسی انسان کو کھایا کبھی آپ نے کوئی ٹی وی پر خبر دیکھ لیو کہ آج لاہور کے شہر میں ایک آدم کوئی کوکروچ نے کئی انسانوں کو کھا دیا کبھی کوئی سنگی ہے اسی آپ نے نہیں کبھی ایسا ہو کہ کوکروچ بم دماغے سے اڑ گیا نہیں آج لاہور کے اندرون شہر کے اندر ایک کوکروچ نے اپنے آپ کو بم دماغے سے اڑا دیا کئی افراد جا باکر کئی زخمی ہوئی خبر تو نہیں ہوگی اسی آپ نے کوئی کوکروچ کبھی ایسا ہو کہ گاڑی سے جو نا گرینڈ تیفٹ آٹو سٹائل میں بائر مول گا کے نکلا ہو مشین گان کارٹس کی اور تر 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 فائل کھول دیا ہوں بڑے بندے مارک کبھی ایسا ہوگا ہے تو ویٹر ہی سوچ رہا کہ یہاں یہ کوکروچ ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے ٹیکنکی تو کچھ میں نہیں بگاڑ سکتا لیکن میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں لاہور کے کئی کچن کے اندر اور باترومز کے اندر ان کے اب آج دات کی لاشیں بکھری بڑی ہیں بلکہ اس کے اب آج دات کی شکلیں جو ہیں مارکٹ میں سپری مل رہے ہیں ان کے اوپر بنی نہیں ہے کہ اس کو مارنے کا سب سے محصر طریقہ فلاں سپری ہے اور فلاں سپری ہے یہ والا اوڈر لیس ہے یہ والا فلاں کے ذات ہے یہ فلاں کے ذات ہے تو یہ تو مارکٹ میں سپری سے ہم ان کو مارتے رہتے ہیں تو یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں ڈسگستنگ اور فلٹی ہے لیکن میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں تو وہ ویٹر جو آپ کیا کرتا ہے کوئی ریسٹران میں برطن نہیں ٹوٹے کوئی آگ نہیں لگی کوئی کھڑکیاں توڑ کے نہیں بھاگا سب کچھ صحیح سلامت ہے یہ جو خواتین نے کیا تھا اس کو رییکشن کہتے ہیں اور جو ویٹر نے کیا تھا اس کو ریسپونس کہتے ہیں یا آپ رکھیں رییکشن ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے اور ریسپونس ہمیشہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے ریسپونس ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہوتا تو ہمیں کیا کرنا تھا یہ رییکشن یا ریسپونس تو یہ جو جانور ہے نا جانور ریاک کرتے ہیں انسان اشرب المخرقات ریسپونڈ کرتے ہیں کچھ لوگو تھے وہ بڑے فقیہ کہہ رہے تھے بھی ہم تو جیسے ہیں مو بے آمی کوئی کہتا ہم فوراں واپس کہتے ہیں بھئی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ شرم کی بات ہے تو یہ تو ہوگی تو کوئی یعنی اگر آپ کسی Mumbai دون پہ پاو راکھے اپنے خرچے پہ تو کتا کیا کرے گا چھو کھوerin اپس نے چون کرے گا انشاء کیا گے یعنی کسی کتے کی دون پہ پاو راکھے بسے پрузہ کچھ کسی کتے کی دون پہ پاو رکھنے تو کتے بڑے چون کرے گا اور پھر کاٹنے کو آ Interesting یعنی کتے نہیں دے گا آپ کتےでき آپ کتے لے ریأکشن دے گا کتا نہیں کہتا گwhat ہوتا ہوں مالکل میں کچھ نہیں کہا سکتے ہیں تو کتا جو نا ہی ہے وہ ریسپونس نہیں شو کرتا ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے سامب کے بارے سے سامب چاہتے ہیں وہ فرم کاٹنے کو دھوڑے گا اس کو حالان کہ پتا ہونا چاہیے وہ چھوٹا سامب ہے اس کو پتا ہے کہ میں کاٹ تو لوں گا لیکن اس کے بعد اسی پاؤں کے ذریعے مار جاؤں گا ہے جس پاؤں کو میں نے کاٹی نہیں کوشش کی وہ دم سے پانک میں میرے کو پاؤں مانا شکن گئے مار دے گئے لیکن اتنی اکل نہیں ہے نا سام کے پاس وہ تو ریاک کر رہا ہے تو انسان جو ہے نا وہ میشہ کیلکولیٹیڈ ریسپانس دیتا ہے اور جانور جو ہے نا وہ ریاکشن دیتے ہیں تو ہم تو حشب المخلوقات ہیں تو زندگی میں جو بھی چیز آپ کے لائف میں کچھ چیز ہو رہی ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کسی نے آپ کے ساتھ بتنیزی کر دیا چلو اس نے اپنا ذر دکھا دیا اب آپ کی باری ہے اب کیا کریں گے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا دیا اس نے اپنا ذر دکھا دیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہ آپ کی مرضی آپ کی چوئس ہے یعنی کہ اس نے تو بتنیزی کی تو میرا بنتا ہی تھا واپس بتنیزی کرتا نہیں وہ وہ ہے آپ آپ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کہا کہ مجھے پتھر مارے مار کے آتا ہے آمد ہو نہیں یہ کہا آپ کی اوپر لوگ یعنی کیمل کے انٹسٹینز لکھا کے آپ کی پیٹھ پر ڈال کے ٹھیک رہے ہیں آپ تو نہیں اس طرح یا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی دو لاکھے بہنگ کیوں کو ٹھیکتا ہوں سو آپ اپنا ذر دکھائیں اور آپ کی چوئسز بھی لکھی جارہی ہیں اور اس کی چوئسز بھی لکھی جارہی ہیں اس کو اللہ پوچھ لے کر تو ٹینشن کیوں لے رہے ہیں سو جس رمیمبر کہ آپ نے نا بس وہ فیفٹی پرسینٹ سے اوپر مانس لینے کم از کام ورناز نائیٹی پرسینٹ ملے تو اچھی میں نے آپ کو چوئسز بتائی ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے بایت نہیں کر رہو ٹکر ہو جاتی ہے اس میں آپ کو سیون چوئسز بتائیں تو کم از کام میڈل یعنی جو میں آپ نے نمبر فائیو سکس سیون ان میں کہیں اگر آپ رہیں گے نا زیادہ در لائف میں اور تو کوشش تو کریں کہ سیون بھی بھی آگا رہی لیکن اگر کہیں چلو سرسرہ سا بھی سوری بولتی ہے مطلب سوری اٹھال جب آپ کو بتا ہے یہ لگتی تھوڑی بہت آپ کی بھی تھی ٹھیک ہے اس نے دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا تو کم از کم سوری چلو نہیں یہ دنڈ مینے لیکن چیز سیڈ سوری نا کہہ تو دیا تھا وہ ففٹی پرسینٹ مارک ہے پھر اگر آپ نمبر سکس اوپشن لیتے ہیں اس میں جس میں آپ نے پروپر سوری بولا اور اگر آپ سوری بول کے اس کو چائے بھی لے کے دے رہے ہیں کہ آپ کی ضائع ہو تھا یہ آپ نے شاید نائٹی فائی پرسینٹ یہ ہنٹر پرسینٹ نمبر لے گی تو لائف میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو مٹیپل چوائس آتی ہیں تو براہ مہربانی ففٹی پرسینٹ سے اوپر والی چوائس دینا وہ نہ لینا کہ کسی کو گالی نگالنے والی تھپڑ مالنے والی بنتمیزی کرنے والی زیادتی کرنے والی انہی چوائسز کی بیسز پہ آپ کا اگلے جہاں کا حساب کتاب ہوگا جنت میں ایشیہ کرنی ہے تو یہاں پہ چوائسز دی کرلو اللہ معاف کریں جہنم کی سہر کرنے کے ہم وہ ڈھو رہا تو پھر یہ دوسرا جو چل رہا ہے اس وقت ریاکشن والا معاملہ وہ پھر آپ کرتے ہیں سو ایس آل آباوٹ دیس چوائسز سو انشاءاللہ میری دعا ہے آپ لوگوں کی لیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صحیح طرح سے چوائسز میک کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ہمیشہ کھول کم ہم کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہو اللہ تعالی ہماری تمام بلتیاں اور تائیاں اور بلناوں کو ماہ فرمائے ہمیں اسے جو لوگ بھی پریشان ہیں کسی مشکل میں ہیں میڈی دعا کے لئے ان کی مشکلیں ہیں مصیبتیں پریشانی حدود فرمائے جو بھی ہم نے سے بیمار ہیں جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالی ہم کو شفائق حملın عجلا نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور بکوز سپیس ایشوز نہیں آزکے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جرد الفردوس میں ملنا نصیب کرنا اور ان شاءتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس دن پر پیزا پارٹی جو امید طرح سے ہو ربنا تقبل مننا اننا کنت السمیع العلیم وطب علینا اننا کنت التواب والرقین انصال اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد وعلى آلیٰ وساقی جمعین برحمتك يا رحمت راقین جزاكم اللہ وخیر والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وعليکم والسلام